عزیزم ملک مختار صاحب علی بساڑا پیارا بچہ انہ دے سارے ساتھی رفاقہ عزیزم فیض وغیرہ جتنے بھی دوست انتظامیاں دے میرے نوجوان اور مخلص اور محبساتھی استقبال کرنے والے بچے اللہ سب نو برکتوہ خیر نصیب فرمائے جتنے علماء دین محفل دی رونک نے اللہ اونہ دے علم و فضل اور رہانی فیوز و براکات نارسانو سارے انو مالا مال فرمائے آپ نے بڑی محبت فرمائی اور بڑا انتظار فرمایا نماز مغرب دے وقت نے جتنی دیر اجازت دیتی میں اتنی دیر آپ نارچند گزارشات کرانگا جدو ٹائم نکلن لگے گا پھر دعا کر دیں گے تاکہ نماز مغرب ادا ہو سائے عزیزان محترم یاد رکھئے جتنے بھی بیٹھے ہو آئے ہو بڑے تسی کرمہ والے ساتھی ہو رسول اللہ دی ساری زندگی ہی ساڑے واسدے مشعل راہ ہے اور نمونہ حیات ہے ایک رول موڈل ہے اللہ فرما دین لقد کان لکم فی رسول اللہ غصوتن حسنہ ایک غصوے کامل ہے تو زندگی گزارن دے دو ہی کانون نے ایک اللہ دی مرضی اور ایک اللہ دے رسول دی مرضی میں سب پیاریاں نکھاں گا انسانوں دو جگہتے لڑ لینا چاہیے دنیا دار بندہ ایک جتے دنیاوی نفع ہوئے ایک جتے دینی نفع ہوئے درویش میں فرف ایک جگہ تے لڑنا چاہیے دے جتے دین دی غیرت دا سواد دنیا دار دو جگہ تے لڑ لہوے تے دین دار ایک جگہ تے لڑ لہوے تے جس لڑائی اچھ نہ دینی فیدہ ہوئے تے نہ دنیاوی فیدہ ہوئے او لڑائی تے کسے بھی نہیں لڑنی چاہیے اور لڑائی جس تھا تے وی ہوئے اندے ویچ نفع نہیں ہوندہ بطر اندے ویچ کارٹی ہوندہ ہے تھوڑا جا اگر بندہ سوچ لے تو لڑنے تو بہترے پیار کریا کرو کم پیار نار ہو جان دینے سانو غص سے نار کام کرن دی ضرورت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو اگر تھی دیکھئے اور اس نو فالو کرن دی کوشش کرئے تو ساڑے واسطے ہو دے اندر بڑے اصباق ہیں حضور مکہ دے اندر میرے دیرے آقا نے ترونجہ سال عمر گزاری اور کسے نار لڑائی نہیں کی تھی ترونجہ سال حضور نے ایک بندے نار لڑائی آپ نے سمجھا گی اور او دے وچ لوگاں کی کی تہہ کہ میرے نبی سرکار کے راستے میں جتو حضور گزرنا اندہ او تھے لوگ کنڈے بچھا دیں اور جتو حضور دا گھر مبارک سی او تھے کسے بھی جگہ تے جانور مر جانا تے او نہ مردہ جانور اٹھا کے تے حضور دے دروازے کے پھینک جانا کہ بو حضور نو پریشان کرے حضور سجدہ کردیاں پہ اونا تے او نہ جانور دی اوجڑی لیا کہ او تے کافرانے رکھا مشرقین کہ نبی پاک سرکار نو تکلیف اور دردو میرے نبی پاک سرکار کو فتھر مار رہے ہیں عرب دل لوگتج کوئی ڈنگا لفظ نہیں جڑا کسے دشمن اور مندے واسطے استعمال ہو سکتا ہوئے جڑا انہ نے حضور واسطے استعمال نہ کی حتیٰ کہ انہ نے رسول اللہ سوشل بائیکارٹ کر دی تشیبی ابھی طالب اچھا حضور اُس جگہ تے تن سال انہ نے حضور نو سب جیلچ قید رکھے لینڈ دین ورطن ورطان ہر چیز چھوڑ دی تی حتیٰ کہ اتنا تنگ کی تا حضور نو کہ آپ مکہ تو عجرت فرما کے مدینہ چلے گئے اور پھر جتو حضور مدینہ چلے گئے انہاں سواد مڑ بھی نہیں آیا انہاں پیچھو جا کے عملہ کیتا اور جنگ بدر واقع ہوئے پھر اگلے سال عملہ کیتا پھر اگلے سال عملہ کیتا اور جنگ اہد واقع ہوئے بہتر صحابہ شہید ہوگے جنہیں اچھ رسول اللہ سرکار دے سبتر صحابہ شہید ہوگے جنہیں اچھ رسول اللہ دے چچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہوگا پھر اگلے سال حمزہ کی عملہ کیتا اور غزوہ خندق واقع ہوگا حضور عمرہ کرنا اے تو نہ او روپ دیتا کہ تو انہیں سے عمرہ نہیں کرنے اتنی تکلیف اور مخالفت کی تھی کہ حضور نے انہیں دی وجہ تو اپنا آبائی وطن چھوڑ دیتا اور پھر انہیں سکون لائے جتے حضور چلے گے اٹھے جا کے عملہ کرنے لیکن جدو اللہ نے رسول اللہ قفت تا فرمائی اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ آدھا ظہور ہویا اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اللہ دی طرف مدد آئی نُسْرَتْ آئی اور حضور مکہ دے اندر داخل فاتحانہ شان او لوگ جنہ حضور نو تیرہ سال درد اور تکلیف ہاں دیتی آئیاں اور پھر پیچھو جا کے ستان دے رہا ہے او لوگ حضور دی تلوار دے تھلے آگے زیر نگی ہو گئے پھڑے گئے گرفتار کی تے گئے حضور دے سامنے پیش کی تے گئے تو ہنچا ہی دانا حضور بدلہ لے دے لیکن میرے نبی نے فرمایا دس سو مکہ آڑیاں میں تو اٹھے نڑکی سلوک کرا کی توقع رکھ دیو تو کہنے لگے سونیاں تو اسی کریم جو تو اٹھے تو اسی کرم دی توقعی رکھنے 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 آپ بھی کریم ہوتے اٹھے بزرگ بھی کریم آئے سونیاں تو ساں اچھا سلوکی کرنا ہے تُن تاریخیں جنہی دوسری مثال نہیں مل دی تو میرے نبی نے اسو ملے فرمایا لا تصریف علیکم اليوم اے مکہ والو جاؤ تو اٹھے سارے جرم معاف کر کے محمد عربی تو اٹھے نلغازی ہوگئے عدیدہ نے منتا اللہ فرمائے وَمَا حَرْسَلْنَا قَالِ اللَّهُ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِ حضرت حفیت لندری بولے تو فرمادنے وہ نبیوں میں رحمت ہے لکبانے والے وہ نبیوں میں رحمت ہے لکبانے لکب جاؤ تو رسولم من عرف سکم عزیزن علیہما انت تمہاری سن علیہکو بل مؤمنین رو وہ نبیوں میں رحمت ہے لکبانے والے مرادیں غریبوں بھی پرلانے والے وہ اپنے پر آئے گغم کھانے والے مصیبتی میں جہروں کے کامانے والے اور لگا تہنارہ یہ ایمان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ایک دو جدہ حسد نہ کریا کرو ایک دو جدہ دکھ نہ کریا کرو عزیدہ لوگانے بارے اس نے زر رکھیا کرو اچھائیتیں معمول کریا کرو دو جہاں دے بارے برا نا سوٹیا کرو سجنا دے کڑ پچھوی گلے نہیں کری دے یارہ نڑ پیار کری دے یارہ نڑ محبت کری دیے رشتہ دار سبھال کے رکھی دینے اللہ فرما دنے ان اللہ یا عمر بالعدل والعحسان وعیدہ کی دل قربان اپنے پیارے انال رشتہ دار انال حسن سلوک کری کرو تیرے تھے میرے نبیدہ پاک فرمان سنو عمل مصطفیٰ کیا ہے آج میں آیا ہوں تبلیغ دین و آستے بھائی صاحب جیٹی روڈ تو لے کے آئی تھے تاکر میرے راستے دے اندر میرے بچے پھول لے کے کھڑے آئے اسٹ اقبال کیتا نے بڑا انتدار کیتا نے بڑی محبت پیار کیتا نے ایک میری تبلیغ ہے ایک میرے نبیدی تبلیغ ہے حضور ورما دینے لوگوں پھولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو رابنو ایک منو شرک چھوڑ دے ہو اے دے بدلے بچ لوگ نعرے نہیں مار دے نظرانے نہیں دے دے لوگ پتھر مار دے نے حضیدہ نے دیوکار خون چل دیا چل دیا حضور دے قدمہ تک آگے آئے پتھر مارن والے انوے کے میرے تے تیرے نبی نے بدعا نہیں فرمائی ملک ملک الجبال فرشتہ حضور کوڑا ہے جنا پہاڑا تھی اللہ نے موکل بڑھایا ہے عرض کا دینے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے ہو اے جڑے دوانوں پتھر مار دے میں دو پاڑا اچھ کنج پیس کے رکھ دے آنجی میں چکی دیاں پاٹا اچھ کنج پیس ہی جان دی حضور فرمائی نے نہیں فرشتے میں دعا کرنا تو آمین کہہ دے میرے نبی نے پتھر مارن والے انو بدعا نہیں دی تھی بلکہ فرمائی نے اللہ حضور فرمائی نے پتھر مارن والے انو دے جے میرے والے آوے سینے دے نڑلا تین دے تو سدھا جرنت جاوے اے میرے سجن تیری اپنی مردی ہے دنیا دے کام کرنی دے تاویں تیری مردی دنیا پیچھے داؤڑنی دے تاویں تیری مردی اگر بھائی صاحب حضور دے دین تا کم کرنی تاویں تیری مردی لیکن سجن زندگیوں اے تیری سرکار نڑ پیار کر دیاں گھدر جائے کچھ گھڑیاں دین دے نالا کچھ وقت دین دے لا اپنی کچھ اوقات پیچھو وقت نکال کچھ پیسے چھو پیسہ نکال حضور دے دین تے سرف کر کیونکہ جدو مرنا ہے نہ دمینا ناڑوڑا ہے نہ ساڑے بزنس ناڑوڑا ہے نہ بینا وہاں بینا سجن دیر سارے چھٹ جانگے کیونکہ دنیا ہے یہ جدی میاں صاحب فرمدنے کسے ناڑے وفا نہ کی تھی جس دنیا پہ اتباری ات کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹرگے وارو واری میاں صاحب فرمدنے بھار بھر بکے کوئی جنادہ پڑ کے ٹر گیا کی تے مٹی پائی تے ٹر گیا چکے عمل کر لے کبرچ یا تو ہوڑے یا کبرچ تیرے نبی جلوہ کری جدو بھینا چھٹ جانگی ہم بھیرا چھٹ جانگے پیارے چھوڑ دینگے ایک تیری کبر ہوئے گی ایک تیرے عمل ہوئے گی مٹی دے پاں دے دیکھ کر دے ٹھے رے اچھے راہ منگ دوائی گھران ہو جان دے دے پیر نہیں پاں دے پیراں ھیار یا کی سلام نہ مہ نبھیرا نہ دولت نہ مال نہ چکھ کوئی شئ Improve نہیں ہونا ایک تیرے نبی ہونا ہے مٹی آنہ ہے تو ایک تیرے عمل ہونا ہے śp صبح حضور دے دین کم کرو سارے جوانیں جیتنا ہو سکے جس فیلڈ اب جو ہوسکے حضور دے دین کم کرو تاککہ میرے نبی پاک س propriet سلام شراج عشرت بہتاب ٹھیک رہا دے ٹکہ ص outsiders حضور اللہ دے دین ترقی کرے دینوں نوجوان بندے ہیں دی ضرورت حضور دے دین واسطے کم کرو میرے عدید کیونکہ میرے تے تیرے نبی نرزاٹ اے جیڑے تسی کم کردیو نا فلانی جے ماتا میں بندہ آتے میں فلانی جے ماتا بندہ پتر اللہ دے بندے دے حضور دے امدی بنو اے 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 نا دے بندے بنن دی لوڑنی کوئی اندے میں عمران خان دے بندہ میں نواز شریف دے بندہ میں زرداری دے بندہ انہوں نے پہنے آپ بندے بننے گا گلدی سمجھائیے کہ نہیں اسی انہ دے بندے نہیں اسی رسول اللہ دے ہوتی دے اللہ اپنے رب دے بندے جماعت بھی اسی رسول اللہ دے ہیں کیسے اور دی جماعت نہیں کیونکہ انہ سارے ہاتھ جوتی ہیں سنے جنادہ پڑھ کے پیشانٹ رون جانا ہے وہ دو تیری قبر اچھ محمد عربی دی جلوا گئے پایا دعا کریا کر اے سبز کمبت والے منظور دعا کرنا اے سبز دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا بسم اللہ بسم اللہ ساڑھے برادر مطرب اور ساڑھی جان حضور کبلہ بیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب کبلہ دامت برکات ملالیہ آپ رونک افروز محفل ہوئے ہیں تو یقیناً ساڑھی روحانیت اور ساڑھی محفل دی نورانیت مجھو اور برکت ہو جائے کہ اسی حضور دی آل نڑ محمد اسی حضور دی آل نڑ پیار کرنا سننی ہے اے یو جڑا حضور دی آل دا بھی دیوانا ہوئے دی حضور دی صاحبہ دا بھی دیوانا ہوئے دی اسی کانی مانڈ نہیں کر دے آل نبی نوکران اصحاب نبی نوکران حانی ایک پاسے آلے نہیں میں ایک کاکھ بند کی تھی دو جی کھول لی نا جی اللہ دے بھگر نردوں میں روشن آل نبی نبی غلامہ اصحاب حضور دی بھی دیوانا ہوئے دی عدیدان محترم تمہیں عرض کر رہا دعا کر رہا کرو اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے جب وقت سونیاں ایک گھڑی اوڑی جدو روت وجود درشتہ ختم ہونا ہے جدو مشکل گھڑی ہوئے نا باپ یاد ہونا ہے نا ماں یاد ہونا ہے سونیاں جدو وقت آوے جب وقت نزا آئے جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا جب وقت عزیزہ نلیوکار جدو سرکار قبر چونگے اے نبی دیوانے سرکار جن وہ وقت یاد آگیا وہ میرے ہل دیان کرے گل مکان لگا جن وہ وقت یاد آگیا کسی قبر چونگا دی حضور سامنے ہونے کتنا مندر جیب ہونے وہ ناوانڈ بھریا یا امتی ہوئے گا ایک تیرا دی میرا نبی ہوئے گا سرکاریں کی جو کٹھے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک ناوانڈ بھریا جب تک ناوانڈ بھریا جن وہ وقت یا امتی ہوئے گا اممہ نراض ہوئے گا یا بابا نراض ہوئے گا اسی چپ کر کے کھڑے ہوئے گا تھوڑی دیر گزر دی آئی اممہ آپ پہ سینے نڑلا لے دی آئی یا بابا سینے نڑلا کے آپ پہ رادی ہوتے آئے کیونکہ بیکھ لے دی آئے کیونکہ بپنے نبی پتر تے ہیں نا ستتر مہوں تو ہی دی آدہ میرا نبی اپنے امت نڑ پیار کر دیتا کہہ رہاں جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ ہے پڑے رہنا سرکاریں کی جو اکھٹ ہیں چپ چاپ ہے چپ چاپ ہے کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی جب تک نہ ملے معافی کتبوں میں پڑے رہنا اب ان کے پائناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس طلبہ کے واسطے جب تک نہ ملے معافی کتبوں میں پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی جب تک نہ ملے معافی کتبوں میں پڑے رہنا جب تک نہ ہمارے 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 نبی نے دوسر میں معاف کر دیتا ہے بھائی ہے ہمارے ہمارے کتبوں میں پڑے رہنا ہمارے 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 اسی تے نمازہ پڑھنا اسی تے یار نے ناں تے جیدواراں اسی تے ہر شئے سرکار تے قربان کرنا تو یقیناً ساں بھی معافی ملے گی لیکن بیٹا جب تک نہ ملے معافی کتبوں میں پڑے رہے حضور معاف کرنے تا حکم دیتا ہے حضور معاف کرنے والے حضور سرکار نے تے انہاں بھی معاف کر دیتا ہے جو رسول اللہ نے کھلی دشمی کر دیتا ہے حضور نے اس نو بھی معاف کر دیتا ہے جس نے حضرت حمزہ نو شہید میرے حضور معاف کرنے والے عزیزہ نے بھی بکا یاد فرمائیے جنہ نو میرے نبی معاف کر دیتا ہے انہاں نے عیب نہیں کر دیتا ہے جنہ نو میرے نبی نے تے اللہ نے معاف کر دیتا ہے انہاں دی پشلی زندگی نے عیب نہیں کر دیتا ہے اپنے سجنہ نو معاف کریا کرو اپنے رشتہ دارہ نو معاف کریا کرو اپنے لگدیاں نو معاف کریا کرو اپنے عزیزہ نو معاف کریا کرو خُزِ الْأَفْ وَوَعْبُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِدَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ فرماتے ہیں سونیاں معاف کریا 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 بھائیہ تسی بھی معاف کریا کرو زندگی معاف کرنر سونی ہو جائی ہو جائی ہو معاف کریا کرو معاف کرنر زندگی دویج بسن ہوندائے معاف کرنر زندگی ایچ پیار ہوندائے زندگی ایچ تھنڈا کونی ہے لڑیا نہ کرو لڑنا کوئی کمال نہیں ہے انسانیتے بندہ دونیا دیا گلتیاں کتر گزر فرور وہ بندیاں دندیاں کو زیادتی کردن بھائیہ اوہ کردن پتائیں تے معافی دیڑیاں نہیں جیسی کریئے تے مڑتے ایسی معافی منگنا رہا ہے جو گئے معافی دینا رہا ہے ایس تاہیاں اوہ کردن ایسی موڑو بھی معاف کر چھڑا سلطانِ باؤ دیس جملے تے اختتام کرانگا آپ فرمہ دینے یہ کوئی سٹھ سے مدر کورا دیوانگ یا روڑی سیئے ہو جے کوئی کٹے گالا میں نے اس نوزی دی کہیے ہوں قادر دے ہاتھ ڈور یا ساڑی تینجی میں رکھے ہو جے رہیے ہوں اللہ کریم میرے دیوراب سامجھ راضی ہوئے ہم آلینہ اللہ البلاغ المبید اے جینا